نماز جنازہ میں سورة الفاتحہ پڑھنے کا مسئلہ کیا ہے سب سے پہلی بات احناف کے نزدی نماز جنازہ میں سورة الفاتحہ نہیں پڑھی جائے گی بطور قرآن کے ہاں البتہ اگر کوئی شخص دعا کے طور پر سنا کے طور پر پڑھ لیتا ہے تو جائد ہے یہ آپ کے سامنے کتاب ہے فقہ ہنفی کی مشہور ترین کتاب در مختار اس میں لکھا ہوا ہے وَلَا كِرَاءَتَ وَلَا تَشَاهُدَ فِيهَا نماز جنازہ میں نہ تو قرآن ہے قرآن میں سورة الفاتحہ بھی آ جاتی ہے اور بعد کی سورت بھی آ جاتی ہے اور نہ ہی اس میں تشاہود پڑھی جاتی ہے البتہ حضرت امام شافع رحمت اللہ علیہ تکمیر کے بعد فاتحہ پڑھنے کو متعین کرتے ہیں آگے صاحب در مختار فرماتے ہیں اور ہمارے نزدیک بھی جائد ہے بطور دعا کے اس سے واضح طور پر معلوم ہوا نماز جنازہ میں سورة الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے البتہ کوئی شخص بطور دعا کے پڑھے تو ایسا پڑھنا جائد ہے اسی طرح یاد رکھیں آپ بطور سنہ کے بھی آپ سورة الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں بطور قرآن اور بطور سنہ و دعا کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال سنیے حائزہ عورت جنبی آدمی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے لیکن اگر یہ قرآن پاک کی دعاوں کو پڑھنا چاہیں رب جعلنی مقیم الصلاة ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا انفسنا ان کو بطور قرآن کے نہیں پڑھ سکتے البتہ بطور دعا کے پڑھ سکتے ہیں بلکل اسی طرح نماز جنازہ میں سورة الفاتحہ کو بطور قرآن کے نہیں پڑھا جا سکتا البتہ بطور سنہ کے بطور دعا کے پڑھا جا سکتا ہے اگلی بات سنیے کہ اہل سنت احناف نماز جنازہ میں سورة الفاتحہ کیوں نہیں پڑھتے یہ اس نے اس مفتی کے اوپر جھوٹ بولا ہے یا تو اس مفتی بیچارے کو پتا ہی نہیں ہوگا اور یا پھر اس مرزے نے یا اس کے چیلے نے انجینئرنگ فرقہ کے اس آدمی نے اس مفتی کے اوپر جھوٹ بولا ہے ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نہیں پڑھتے تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دین کی تشریح کرتے ہیں وہ دین بناتے نہیں ہیں وہ دین کو لیتے ہیں صحابہ اکرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اب ذرا سنیے کہ ہم نماز جنازہ میں سورة الفاتحہ کیوں نہیں پڑھتے یہ ہمارے سامنے کتاب ہے مؤتہ امام مالک یہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے یہ کتاب صحیح بخاری شریف سے بھی پہلے کی کتاب ہے اور اس کی سندیں بہت عالی ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں سعید بن ابی سعید المقبوری سے اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے اب غور کریں کتنی چھوٹی سند ہے اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے حضرت سعید بن ابو سعید المقبوری کہتے ہیں اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد ابو سعید المقبوری فرماتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ جنادہ کے اوپر نماز کس طرح پڑھی جائے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ میں کس طرح پڑھتا ہوں کہ میں نماز جنادہ پڑھنے کے لیے میت کے گھر جب جنادہ اٹھا جاتا ہے تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں اس کے گھر سے ہی فائدہ بوزیعت جب جنادہ رکھا جاتا ہے کبرتو تو میں تکبیر کہتا ہوں اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں پھر میں دعا پڑھتا ہوں اب درہ دیکھیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیر القدر صحابی نماز جنادہ کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ میں نماز جنادہ کس طرح پڑھتا ہوں کہ جب نماز جنادہ شروع کرتے ہیں تو میں تکبیر کہتا ہوں اللہ کی تعریف سنا کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں اور میں دعا پڑھتا ہوں اور الحمدللہ احناف بھی اسی طرح نماز جنادہ پڑھتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد سنا پڑھتے ہیں دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھتے ہیں اور تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھتے ہیں حدیث مبارکہ میں بہت سی دعایں آتی ہیں آپ کسی دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں اب ہم یہاں پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ نماز جنادہ میں سورة الفاتحہ فرض ہے ان سے ہمارا سوال یہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخری وقت میں مسلمان ہوئے تھے ساتھ حضرتی میں مسلمان ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے آپ کی وفات کے وقت بھی آپ کے ساتھ تھے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے کی بہت طلب رکھتے تھے وہ جو نماز جنادہ کا طریقہ بتلا رہے ہیں اس میں تو سورة الفاتحہ کی فرضیت نہیں ہے اس میں تو سورة الفاتحہ کا سنت ہونا نہیں ہے اس میں تو سورة الفاتحہ کے پڑھنے کا دکھر نہیں ہے تو کیا خیال ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی نماز جنادہ پڑھی تھی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی نمبر دو انہوں نے جو نماز جنادہ کا طریقہ بتلایا ہے وہ سنت کے مطابق تھا یا سنت کے خلاف تھا اچھا تمہیں چونہ سال بعد کے مشٹنڈوں کو بتا ہے کہ اس طرح نماز جنادہ پڑھنی سنت ہے حضرت ابو حریرہ کو نہیں بتا تھا اس روایت کی سنت بلکل صحیح ہے اور احناق انہی روایات کو لے کر کہتے ہیں کہ نماز جنادہ کے اندر سورة الفاتحہ نہیں پڑھی جائے گی اب درہ دوسری روایت سنیئے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلط مقاصد کے لئے جن کا نام انجینئر محمد المردہ بہت استعمال کرتا ہے علیہ بن مسیب اپنے باب سے روایت کرتے ہیں مسیب بن رافے سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میت پر نماز پڑھتے تھے تو اللہ کی تعریف سے ابتدا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دلود پڑھتے تھے پھر دعا پڑھتے تھے اللہم مگفل لی احیائنا و امواتنا آگے لمبی دعا ہے مصنف ابن ابی شہبہ حدیث نمبر گیارہ ہزار تین سو چھتر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ملحظہ فرمائے کیسے ابن نماز جنازہ پڑھتے تھے اللہ کی تعریف کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دلود پڑھتے تھے اور پھر دعا پڑھتے تھے الحمدللہ احناف احال سنت بھی نماز جنازہ اسی طرح پڑھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر کے تمام راوی سے کہہ ہیں انجریر و مدلم ارداب ایک روایت بہت بہت بیان کرتا ہے حضرت علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو بھری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن پاک اور دوسرا اہل بیعت اب ذرا دیکھیں اس مسئلہ میں اختلاف ہو گیا تو لوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون بتاؤ ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طریقہ بتلایا ہے جو طریقہ آپ سے ثابت ہے یہ غلط ہے کہ صحیح تھا حضرت علی تو فاتحہ نہیں پڑھتے تھے ان کی نماز جنادہ ہوتی تھی کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتحہ کے بغیر نماز جنادہ پڑھتے تھے تو سنت کے مطابق تھی یا سنت کی خلاف تھی جن لوگوں سے سنت چلی ہے جنہوں نے کوئی سنت بتائی ہے ان کی نماز جنادہ کو خلاف سنت کو ہوگے بلکل نہیں یہ دیکھتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طریقہ بتلایا ہے ہم الحمدللہ اس کے مطابقی نماز جنادہ پڑھتے ہیں اسی یہ کہنا کہ امام ابو نیفہ کا بنے ہوگا مسئلہ ہے یہ بات بلکل باطل ہے اب ذرا سراحت کے ساتھ سن لیجیے قرات کی سراحت النفی ہے ہمارے سمجھنے کتاب ہے مہتتہ امام مالک روایت نمبر 777 حضرت امام مالک روایت کرتے ہیں حضرت نافے سے حضرت نافے فرماتی ہیں کہ بے شک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنادہ میں قرات نہیں کرتے تھے اس روایت کی سنت اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے اور یہ روایت غیر مکلدین اور انجینئرنگ فرقہ کی کمر توڑ دیتی ہے سراحت کے ساتھ موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنادہ میں قرات نہیں کرتے تھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرات کے اندر سورة الفاتحہ بھی شامل ہے اور سورة الفاتحہ کے بعد والی سورت بھی شامل ہے قرات شروع ہی سورة الفاتحہ سے ہوتی ہے اس کی دلیل بھی دیکھئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات کو شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ سنن نیسائی روایت نمبر 902 جب قرات کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں سورة الفاتحہ بھی آتی ہے اور بات کی سورت بھی آتی ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے صاف معلوم ہوا کہ وہ نماد جنادہ میں نہ تو سورة الفاتحہ بڑھتے تھے اور نہ بات والی سورت پڑھتے تھے اب ہم غیر مقلدین سے مطالبہ کرتے ہیں اگر تم نے اپنی ماں قدود پیا ہے تو جو فتوہ امام ابو حنیفہ ان کے ماننے والوں پر لگاتے تھے وہی فتوہ تو حضرت ابن عمر پر لگاؤ نہ ذرا بتاؤ حضرت ابن عمر کو نہیں پتا تھا کہ فاتحہ پڑھنی تو سنت ہے ان کو نہیں پتا تھا کہ فاتحہ پڑھنی تو فرض ہے وہ کیوں نہیں پڑھتے تھے ان کا نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے باقی رہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر اس کا ہم انشاءاللہ جواب دیتے ہیں آگے سنیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا کیا میت پر قرات کی جائے گی قال اللہ انہوں نے فرمائے نا 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 میت پر قرات نہیں کی جائے گی اب دل بتائیے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ طریقہ صحیح بتایا یا غلط بتایا ہے مصنف ابن عبی شہبہ حدیث نمبر 11407 یہ صراحت کے ساتھ ہم نے طریقہ بھی بتا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور صراحت کے ساتھ نفی ہم نے بتلا دی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فضالہ بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب دل سنیے اگلی بات کہ یہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے سنت قرار دیا ہے تو ہم اس بات کو سمجھانے کے لیے ان کو ایک اور مثال دیتے ہیں اب دل وہ سنیے یہ دیکھیں یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ توس کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قدموں پر اکعہ کے متعلق یعنی نماز میں اکعہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو سنت ہے ہم نے کہا کہ ہم تو اس کو آدمی کے ساتھ ظلم زیادی سمجھتے ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے انہوں نے اس کو سنت قرار دے دیا اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں پر مختلف الفاظ مروی ہیں اب انہوں نے اکعا کو سنت قرار دیا اکعا چیز کیا ہے اکعا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب نماز میں بیٹھا جائے تو اپنے دونوں پر کو کھڑا کر لو اور اپنی سرین کو اپنی ایڈیوں کے ساتھ چمٹا لو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سنت قرار دے رہے ہیں اب درہ ایک اور روایہ دیکھئے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اکعا کرنے سے منع فرمایا ہے حضرت امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی شرط کے مطابق بالکل صحیح ہے حضرت امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے بھی ان کی تعیید کی ہے مستدرک حاکم لوایت نمبر ایک ہزار پانچ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمارے ہیں کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک کام کو اب صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں وہی کام حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن جائے یہ کس طرح یہ بات ممکن ہے اب ایک طرف تو یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگئی اور دوسری طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ آگیا اب علماء محجسین پریشان ہو گئے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر کی مختلف تاویلے کی مختلف تفسیریں بیان کی تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ہم یہاں پر سمجھانے کے لئے کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات کہی ہے اس کا مطلب سمجھیں انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو آپ سنت کرا دے تو دونوں کے اندرواد تعالض ہوگا اس کا آپ کیا جواب دیں گے تو اس کا حل ہم یہ بتلاتے ہیں کہ نماز جنادہ کے اندر سورة الفاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا یہ دو سورتیں ہیں سورة الفاتحہ نہ پڑھنا یہ کئی صحابہ اکرام سے مروی ہے ہاں البتہ سورة الفاتحہ کا پڑھنا یہ بھی ایک طریقہ ہے یہاں پر سنت طریقہ سے مراد وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف سنت ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر سنت لگوی مراد لی جائے گی اگر آپ عام سنت مراد لیں تو پھر یہاں پر بہت بڑا اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو صحابہ اکرام نماز جنادہ میں سورة الفاتحہ نہیں پڑھتے تھے تو کیا ان سب کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی تھی سنت کے خلاف ہوتی تھی نہ نہ ان کی نماز بھی سنت کے مطابق تھی تو یہاں پر سنت سے مراد ہے طریقہ لگوی مراد ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اور نہ پڑھنا وہ بھی ایک طریقہ ہے اور ہم تو پہلے یہ بتلا چکے ہیں کہ نماز جنادہ میں سورة الفاتحہ کو بطور قرآت کے نہیں پڑھا جائے گا الحمدللہ رب العالمین پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس میں اللہ کی سنا موجود ہے اور اگر دعا کی جگہ اس کو پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے اس کے اندر دعا بھی موجود ہے تو یہ اصل مسئلہ ہے تو احناب پر اعتراض کرنا کہ نماز جنادہ میں سورة الفاتحہ نہیں پڑھتے ان کی نماز جنادہ نہیں ہوتی یہ بات بالکل باطل ہے اور یہ بات کہنا کہ ان کی نماز خلاف سنت ہے مابونیفہ سے طریقہ لیا ہے یہ بات بھی غلط ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والوں پر لگاؤ گے تمہیں حضرت علی حضرت ابن عمر حضرت فضالہ بن عباد اور اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ پر بھی لگانا پڑے گا اگر تم لگاؤ گے تو پکے رافتی ٹھہر ہوگے ورنہ چھپ کر جاؤ اسی طرح حناف کے اوپر بھی خموشی اختیار کرو